ہیلو دوستو آج ہم چکن سپلائی بزنس کے حوالے سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ چکن سپلائی بزنس کے لیے کتنی انویسمنٹ کی ضرورت ہوگی اور چکن سپلائی کے کاروبار میں پروفٹ مارجن کتنا ہے اس ویڈیو کو پورا سن لیں تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے انویسمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو چکن سپلائی بزنس کے لیے ایک سزوکی یا شہزور کی ضرورت ہوگی اس کے پیچھے ایک پنجرہ بنوالے ایسی سپلائی والی گاڑیاں آپ نے اکثر دیکھی ہوگی ان کے پیچھے بڑے پنجرے لگے ہوتے ہیں ان کو کاپی کر لیں ان پنجروں میں اوپر نیچے پورشنز بنے ہوتے ہیں چاروں طرف جالیاں اور دروازے لگے ہوتے ہیں ایک پیٹ سکیل یا کانٹے کی ضرورت ہوگی اس پر چکن کا وزن کرتے ہیں اور سپلائی کرتے ہیں پروفٹ مارجن یا منافع آپ کو فی کلو دس سے بارہ روپے ہوتا ہے اس طرح من یا چالیس کلو پر چار سو روپے بن جاتا ہے جتنا مال آپ نے سیل کیا اس کے منافع کا حساب کر لیں اس میں سے گاڑی کا پیٹرول ملازم کی تنخواہ کھانا پینے سب خرچے نکال لیں تو اس آپ کا خالص منافع بن جائے گا برویلر چکن کا روزانہ کا سرکاری ریٹ ہوتا ہے جب ریٹ کم ہوتا ہے اس سے پولٹری فارم والے کا لاؤس ہوتا ہے سپلائیر یا چکن شاپ والے کا لاؤس نہیں ہوتا مال کی خریداری کے حوالے سے بات کریں تو جہاں سے مال خریدنا ہے قریبی پولٹری فارم اور منڈیوں کو وزٹ کر کے تمام سروے کر لیں اور جہاں فروخت کرنا ہے ساری معلومات کٹھی کر لیں آپ ڈریک پولٹری فارم یا منڈی سے مال اٹھا کر چکن شاپس، میریج ہالز، ریسٹرنٹس، ہوتیلز، ہوسٹلز اور بیکریز کو سپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پولٹری فارم سے اٹھا کر منڈی بھی آپ فروخت کر سکتے ہیں جب کام بڑھ جائے تب آپ اپنے ساتھ ہیلپرز اور ڈریور بھی رکھ سکتے ہیں مگر شروع میں خود ہی کام کریں تو بہتر ہے گرمی کے موسم میں صبح یا شام کے چھنڈے ٹائم میں مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا ہے سردی کے موسم میں یہ پرابلم نہیں ہوتی زیادہ مال بھی کٹھا بیٹھ کر چلا جاتا ہے جہاں آپ اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہاں آپ کے پاس کمرہ یا جگہ ہونی چاہیے کئی پار جب ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے آپ مال سٹور کر سکتے ہیں اور اگلے دن سیل کر سکتے ہیں یا کبھی کبھار پورا مال سیل نہ ہو تو آپ سٹور کر سکتے ہیں کوشش کریں ادھار مال نہ دیں صبح مال دیں تو شام کو وصولی کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں کسی اور یوسفل اور انفرمیٹیو ویڈیو میں